اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جندی رسول ہے میں کنسلٹرن سائکیٹریسٹ ہوں مینٹل ہیلتھ اچھی مینٹین کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹن فیکٹر میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ اچھی پیرنٹنگ کی جائے بچوں کی تربیت اچھی کی جائے تربیت کا جہاں تک تعلق ہے اگر ہم اس کے کونسپ کو سمجھیں تو حمل کے دوران سے جو بھی پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے خاص طور پر ماں کی جو ذہنی صحت ہے اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے بچے پہ تو اس ٹائم سے بچے کی مینٹل ہیلتھ یا برین ڈیویلیمنٹ پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم میں اگر ماں ہیلتی ہوگی اس کی اموشنل صحت بہتر ہوگی تو بچے پہ بھی اس کا پوزیٹیو امپیکٹ آتا ہے اور چائلڈ برث کے بعد جو اس کی بچے کی تربیت کرنی ہے فار لائف یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے جس سے اس کے اندر پروپر سکلز ڈیویلپ کی جائیں وہ جو سکلز ہیں وہ پڑھائی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں اور لائف کو مینج کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں تو پیرنٹنگ پہ جتنا اچھا فوکس کیا جائے گا اتنا ہی بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ اچھا امپیکٹ آئے گا وہ ایک پروڈکٹیو انسان انڈویجل بن سکتا ہے پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ دوسرا کامپننٹ سکول میں جو بچے کے ساتھ سکولنگ میں جس طرح کہ اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سکول میں بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ اگر فوکس کیا جائے اور اس کی اموشنل اویرنس کے بارے میں سمجھایا جائے اموشنل مینجمنٹ کے بارے میں سمجھایا جائے اور وہ بچہ سٹریس کو اچھی طرح ڈیل کرے اپنی سکلز کو اچھی طرح ڈیویلپ کرے تاکہ وہ دنیا میں اڈلٹ بن کے ایک پرڈکٹیو انڈویجوال بن سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹنگ پہ اور سکول میں جس طرح اس کے ساتھ تربیت کی جا رہی ہے جس طرح اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ اکر اچھی ہوں گی تو بچہ ایک اچھا پرڈکٹیو اور ایک ہیلتی انڈویجوال بن سکتا ہے مینٹلی اور فیسکلی یہ ویڈیو ہے جس طرح ڈیویلپ کرتا ہے جس طرح ڈیویلپ کرتا ہے